بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی میرے فارمر حضرات میرے کاروباری دوست ایسے جو بکریاں پالتے ہیں یا جانور پالتے ہیں ان کو میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو اور زیادہ تقرید دے اور امید ہے کہ آپ خیریت سے اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے آج ایک نئے ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ یہ ٹاپک بھی آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگا آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف لیکن میں پہلے ریکویسٹ کروں گا آپ دوستوں سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ اور دوست بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے علاوہ فیس بک پر ہمارا ایک پیج ہے میہ ٹریڈنگ کمپنی کے حوالے سے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس پیج کو بھی فالو کریں اور لائک کریں آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف میرا آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ عید قربانی آنے کے قریب ہے اور بہت سارے لوگوں نے کاروبار کے لیے بکرے چھترے کٹے وچھے پال رکھے ہوں گے لیکن کچھ لوگ پریشانی کا شکار ہوں گے جو نہیں جانتے کہ ہم جانور کو اتنی زیادہ خوراک تو دیے جا رہے ہیں لیکن وہ خوراک جانور کو لگ نہیں رہی جانور موٹا کیوں نہیں ہو رہا تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ فیٹس ڈسکس کریں گے کہ کون سے عوامل ہیں جو جانور کو موٹا نہیں ہونے دیتے اور کون سے معاملات ہیں جو ہماری کتاہی کی وجہ سے جانور کی گروت میں پریشانی اور رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارا جانور بہت زیادہ چارہ کھانے کے باوجود اس کا پیٹ لٹکا ہوا ہوتا ہے اور ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو ہم اگر ڈسکس کریں تو اس کی بیسیک ریزن ہے کہ جس جانور کا آپ پیٹ لٹکا ہوا دیکھیں اور ہڈیاں نظر آئیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جانور پیٹ کے کیڑوں کا شکار ہے انٹرنل ورمز اس کے اندر موجود ہیں تو اس کی ڈی ورمنگ ہم نے کرنی ہے تو ڈی ورمنگ کرنے کے لیے آپ کسی بھی ویٹرنری میڈیکل سٹور سے ڈاکٹر کو جا کر بولیں کہ جناب جانور کے پیٹ کے کیڑوں کی دوائی مجھے دے دیں وہ دوائی آپ کو دے دے گا مختلف کمپنیوں کی مختلف دوائیاں ہیں اور ڈوز بھی مختلف ہوتی ہے ڈاکٹر سے یا میڈیکل سٹور والے سے آپ اس کی ڈوز دے پوچھ لیں کہ آپ نے کتنی دینی ہے گولیاں بھی آپ دے سکتے ہیں اور لیکوڈ کی صورت میں بھی آپ دے سکتے ہیں تو وہ پہلے جانور کو لازمی دیں اور ہر تین مہینے کے بعد اس پراسس کو ریپیٹ لازمی کیجئے یہ تو ہوگی پیٹ کے کیڑوں کی جیسے ہی یہ آپ کھلائیں گے لیکن دینے سے پہلے جانور کو بھوکا رکھیں سمجھے کہ رات کو جو چارہ ڈال دیا ڈال دیں صبح آپ نے چارہ نہیں ڈالنا سب سے پہلے یہ دوائی دینی ہے تو اس طرح جانور کے پیٹ کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں اس کی طاقت کو کھا رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے لٹکا ہوا پیٹ اس کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور جانور بھوٹری کی طرف ایک قدم چل پڑے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں گے کہ جانور کی خال جو ہے وہ سوکھی سڑی ہے خوشک ہے سخت ہے تو یہ بھی جانور کی بھوٹری میں ایک فیکٹر ہے جو اس کو بڑھنے کے عمل سے روکتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو خال کا ٹھیکہ لگانا ہے تو مختلف سٹوروں سے ویٹرنری سٹور سے یہ دستیاب ہوتا ہے گورنمنٹ کے ہسپتال جو ویٹرنری ہیں وہاں سے ڈی ورمنگ کی دوائی جو میں نے پہلے بتائی ہے وہ بھی اویلیبل ہوتی ہے اور یہ ٹھیکہ بھی اویلیبل ہوتا ہے یہ آپ کو مفت میں مل سکتے ہیں دونوں چیزیں تو کوشش کریں کہ آپ گورنمنٹ والا یو از کریں کیونکہ ہماری گورنمنٹ ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے فارمنگ میں تو ہمیں گورنمنٹ کی دوائیوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے تو آپ ڈاکٹر کو جا کے بتائیں کہ جناب ہمیں خال والا ٹھیکہ دے دیں جانور کی خال میں جو لگاتے ہیں تو آئیور میکٹن ہے آئیور ٹیک ہے اس ٹائپ کے مختلف انجیکشن ہے اس کی دو سی سی لگانی ہے آپ نے جانور کے چمڑے کو اس طرح ہاتھ سے انگلی سے پکٹ کے کھینچ لینا ہے اور پھر چھوٹی سوئی لگا کے اس رینج میں اور ڈالنی ہے یعنی اس کے چمڑے کے اندر جائے جانور کے گوشت کے اندر نہ جائے آسان سا طریقہ چمڑے کو پکڑے کھینچیں چمڑے کے اندر تھوڑی سوئی گھسائیں اور ایجیکٹ کر دیں یہ ٹیکہ آپ لگا دیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا جانور کچھ سٹریس میں آئے گا ڈیورمین کی دوائی دینے سے بھی جانور سٹریس میں آتا ہے پریشان نہیں ہونا اور یہ ٹیکہ لگانے سے بھی جانور سٹریس میں آتا ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا تو یہ ٹیکہ لگائیں گے تو جانور کی جلد کے اوپر جتنی پسو چیچڑ جوئیں اس ٹائپ کے انسیکس ہیں جو جانور کا خون پی رہے ہیں اور اس کو بے چین کیے ہوئے ہیں وہ مر جائیں گے مر کے اس کے جسم سے گر جائیں گے تو آپ کو اور آپ کے جانور کو یہ دیکھئے گا کہ کس طرح فائدہ ہوگا جانور گروت کی طرف جانا شروع ہو جائے گا خوبصورت ہو جائے گا بال بھی اس کے جو فضول ہیں وہ گر جائیں گے جلد میں چمک آ جائے گی اور گروت بڑھن ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ ہے ایک آسان سا طریقہ جس کی طرف سے ہم موسٹلی کتاہی کرتے ہیں اور یہ کتاہی ہمارے جانور کو بڑھنے سے روک دیتی ہے فیلحال یہ دو چیزیں آپ کریں مزید کچھ فیکٹرز ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پہ اچھے سے کمنٹس بھی لازمی دیجئے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گی اور دوستوں کو بھی فارویٹ کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ